السلام علیکم دوستو کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیمے پر حملہ بولو ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کے طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں سے باہر دھکا دے دیا گیا فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہلِ بیت کی عورتوں کو رسوہ کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی کہ اے ظالموں اپنے جگہ رک جاؤ خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی حضرت زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چچاؤں کی گردنیں کٹی دیکھی لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا حضرت زینب کی پائدائش پانچ ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھولا سکتی حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے ان کے لاد نکھرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے پانچ سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم کی جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکی کہ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی ابھی اس واقعے کو چھے مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کے امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی کھانا بنانا کپڑے دھونا گھر کی صفائی کرنا بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا الگرز حضرت زینب نے ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا امی کی وفات کا غم ابھی تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد میں نماز پڑھانے گئے تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئیں اور جب دروازہ کھولا تو ہوشی اڑ گئے سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے ابن ملجم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا والد کی ایسی حالت دیکھ کر حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا امی کی وفات کا غم ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس ماسوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف دو دنوں تک زندہ رہے ان دو دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے فرگاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفاہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی باپ کے درد کو ایک بیٹی ہی محسوس کر سکتی ہے دوستو وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت علی زخموں سے چور ہو کر بستر پر تڑپتے ہوں گے اور گھر میں موجود ان کی یہ پیاری سی بچی بی بی زینب دوڑ دوڑ کر اپنے والد کے خدمت کرتی ہوں گی اور دلی دل اللہ سے فریاد کر رہی ہوں گی کہ اے اللہ میرے بابا کو صحیح کر دے میرا ایک ہی تو سہارا ہے کیا وہ بھی تم اس سے چھین لے گا لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اے لوگو یہ اہلِ بیعت ہیں میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیتا ہوں اس لئے ابھی دو دن بھی نہ گزرے کہ والد حضرت علی نے بھی بیٹی زینب کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور یہ معصوم بیٹی اندر ہی اندر آسموں کے گھونٹ پی کر رہ گئی اب حضرت زینب کے پاس صرف اپنے بھائی ہی تھے کہ جنہیں دیکھ کر وہ اپنے دل کو دلاسہ دیتی کہ اے زینب پریشان نہ ہو تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو کیا ہوا اللہ نے تمہیں سچی محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں وہی تمہارے لئے کافی ہیں لیکن شاید اس معصوم بہن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی زمانہ ایک اور کروٹ بدلے گا اور یہ ظالم دنیا اس بہن سے اس کے بھائیوں کو بھی چھین لے گی وقت گزرتا گیا آخر ایک وہ بھی دن آ گیا کہ جس رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کو زہر دیا گیا اس رات حضرت زینب مسلے پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی اور ان کے بھائی حضرت حسن دن بھر کے تھکے آرام فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک رات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آنکھ کھلی تو بہن زینب کو آواز دے کر بلائیا بھائی کی آواز سن کر بہن زینب نے جلدی سے نماز کا سلام پھیرا اور دوڑتی ہوئی اپنے بھائی حضرت حسن کے پاس آ پہنچی تو حضرت حسن نے بہن زینب کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بہن آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت غور سے سننا اے جینب ابھی میں نے ایک خواب دیکھا مجھے ہمارے نانا نظر آئے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن تجھے لینے میں آ گیا ہوں یہ سن کر حضرت زینب بے اختیار رونے لگی لیکن حضرت حسن نے کہا کہ اے میری بہن اللہ پر بھروسہ رکھو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہی میرے بچوں کا خیال رکھنا پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے زینب مجھے پیاس لگ رہی ہے اس لئے جاؤ اور گھڑے سے میرے لئے پانی لے آؤ حضرت زینب اٹھ کر گھر کے کونے میں رکھے گھڑے کے پاس گئیں آنکھوں میں آنسو بھرے تھے پاس پہنچ کر دپٹے سے اپنے آنسو پہنچے اور پھر ایک پیالے میں پانی نکالنے لگی لیکن دل پر بھائی کی بات کا غم ایسا تاری تھا کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اسی جگہ بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی پھر جلدی سے پیالے میں پانی بھرا اور بھائی حسن کے سامنے لاکر رکھ دیا دوستو یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں دشمنوں نے حضرت حسن کو شہید کرنے کے لیے زہر ملایا تھا اور وہ زہر اتنا تیج تھا کہ حضرت حسن نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک خون کی الٹیاں ہونے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حسن کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ ان کا چہرہ زہر کے اثر سے ہرا پڑ گیا بیچاری زینب بھائی کی ایسی حالت دیکھ برابر روئے جا رہی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ میرے بھائی نے جو کہا تھا کہ مجھے میرے نانا لینے آ چکے ہیں وہ بات سچ ہونے کے قریب ہے بھائی حسن کی وفات کے بعد بہن زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کیسے بنو امیہ والے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور حضرت حسن کو ان کے نانا کے بگل میں دفن ہونے سے روک رہے تھے بنو امیہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے کیونکہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ پر دفن نہیں ہونے دیا گیا تو ہم حضرت حسن کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دیں گے یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو حریرہ نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو تم کیسے ظالم ہو لیکن اسی وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت حسین کو سمجھایا اور کہا کہ اے حسین کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وسیعت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بگل میں قبر بنانے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بگل میں لے جا کر دفن کر دینا یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگے کہ چلو اب میرے بھائی حسن کی قبر میری امی کے بگل میں بناو اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو جنت البقی میں ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا بڑے بھائی حضرت حسن کی وفات کو ابھی زیادہ دن گزرے بھی نہیں تھے کہ ظالم یزید نے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ایسی شہادت کہیں نہیں ملتی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو پہلے تو کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا آنکھوں کے سامنے ہی سارے بھائیوں کو اور لڑکوں کو شہید کر دیا گیا پھر آخر میں حضرت حسین پر بھی ظالم ابن زیاد نے تلوار اٹھا لی سارا لشکر ایک طرف تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے دوسری طرف تلوار لیے کھڑے تھے حضرت زینب کربلا کے میدان میں سجدے میں تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی حسین کی مدد فرمانا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے لڑتے لڑتے ظالم فوج نے حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک تنے اکدس سجدہ کر کے نیزوں پر لٹکا دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہے تھے تو اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیز کرتے ہوئے بہن زینب کو اپنے پاس بلائیں اور کہا کہ اے میری بہن اگر آج لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا اور ہو سکے تو ان دشمنوں سے میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی مانگ لینا شاید انہیں میرے بچوں پر ترس آ جائے اور وہ انہیں دو گھونٹ پانی پلا دیں حضرت زینب نے جب یہ سنا تو رو رو کر برا حال ہو گیا لیکن حضرت حسین اس وقت تک کربلا کے میدان میں جا چکے تھے اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین کا گھوڑا جلزنہ دوڑتا ہوا بہن زینب کے پاس آیا وہ تھوڑا خون میں لطپت تھا اس کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ایک خاموش جبان میں بہن زینب سے کچھ کہہ رہا تھا شاید وہ گھوڑا بہن زینب سے کہہ رہا ہوگا کہ اے رسول کی نواسی کاش کی آپ کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھ لیتی کہ اس ظالم یزید کی فوج نے تمہارے بھائی حسین کو کیسے تڑپا کر مارا ہے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے ان کا سر دھڑ سے جدہ کر دیا اور پھر ان کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیئے حضرت زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی حسین کے گھوڑے جلزنہ کو اکیلا اپنے پاس دوڑتا آتا دیکھا اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو سمجھ گئی کہ باہر کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا قہر ڈھایا ہے اور پھر حضرت زینب کی ایک رونے کی آواز گونجی کہ جس نے زمین و آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا کاش کہ آپ ہمارے بیچ ہوتے تو آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لیتے کہ ان ظالموں نے تیرے حسین کا کیا حال کیا ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو اچانک ابن زیاد کے حکم پر فوج نے عورتوں کے خیموں پر حملہ بول دیا اور وہ سپاہی ایک ایک کر کے خیموں کو جراتے جا رہے تھے اور اندر بیٹھی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے رہے تھے اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی کہ اے فوج والو اپنی جگہ پر رک جاؤ خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے کیا تمہیں نہیں پتا کہ اندر اہل بیت کی عورتیں بیٹھی ہیں دوستو یہ آواز کربلا کی شیرنی حضرت زینب کی تھی لیکن اس زالم فوج نے نبی کی اس نواسی کا بھی احترام نہ کیا اور اندر گھشتے چلے گئے حضرت زینب نبی کی وہ نواسی تھی کہ جن کے آواز تک کسی غیر محرم نے نہ سنی تھی لیکن آج کربلا کے میدان میں یزید کی اس سے ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کو بھی بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا حضرت زینب جب خیموں سے باہر نکلی اور ہر طرف اپنے گھر والوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر مبارک ابن زیاد کی تلوار میں لٹکا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو پھر ایسے الفاظ میں مرسیہ پڑھا کی جسے سن کر دشمن بھی رونے لگے حضرت زینب نے روتے ہوئے کربلا کے میدان میں کہا اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آؤ آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ ان لوگوں نے آپ کے بچے حسین کا سر قلم کر کے کیسے نیزوں پر لٹکا دیا ہے آپ کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے جنزیروں میں جھکڑ دیا ہے اور انہیں سڑکوں پر گھسیڑتا جا رہا ہے اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کی آپ باحیات ہوتے حضرت زینب کی اس دکھ بھری فریاد نے پتھر دلوں کا بھی سینہ چیر کر رکھ دیا لیکن ظالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے اہل بیت کی عورتوں کو جنزیروں میں جھکڑا اور پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے دوستو کوفہ شہر کربلا کے میدان سے کوئی آس پاس نہیں تھا بلکہ سیکڑوں کلومیٹر دور تھا یہ ظالم فوج اہل بیت کی عورتوں کو جنزیریں پہنا کر پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے ابن زیاد کی نظر جیسے ہی حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین پر پڑی تو حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر نیزے پر لٹکا دو ابن زیاد کے حکم پر شمر آگے بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا لیکن حضرت زینب نے جیسے ہی شمر کو تلوار نکالتا دیکھا تو دوڑ کر اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کے اوپر جا کر لیٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ظالموں کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے تم رسول کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤگے شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور کہہ دیا کہ اے ظالموں اگر تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری گردن کاٹو آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور کہا کہ ان سبھی کو کوفہ لے کر چلو تمام اہل بیعت کو پیدل ہی بیڑیوں میں جھکڑ کر کوفہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے پیدل یزید کے محل دمشق لے جا کر انہیں ظالم یزید کے سامنے پیش کیا گیا یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک کے ساتھ بے حرومتی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے ان کے ہوتھوں پر مارا تو یہ منظر دیکھ ایک بہت بوڑے صحابی تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ظالم یزید حسین کے ہوتھوں سے اپنی چھڑی ہٹا لو میں نے ان ہوتھوں پر پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتھوں کو لگتے دیکھا ہے اس صحابی کی بات سن کر یزید اتنے غصے میں آ گیا کہ کہنے لگا کہ اے بوڑے دادا شکر مناؤ کہ تم بوڑے ہو گئے ہو ورنہ ابھی اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا دمشق پہنچنے کے بعد یزید بھی انہل بیعت کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے پورے دمشق کو ہلا کر رکھ دیا اور قریب تھا کہ حضرت زینب کے خطبوں کی وجہ سے یزید کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن بن کر اس سے ظالم حکومت کا تکتہ پلٹ دیتے اس لئے یزید نے اس نازک حالات کو دیکھتے ہوئے تمام اہل بیعت کو جلد سے جلد دمشق سے مدینہ روانہ کر دیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک بہن زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے شہر مدینہ لوٹ جائیں تو میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی دوستو ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ